موسیقی کوئی خاندانی جنگ ہے کبھی کوئی خاموش ہوتا ہے کبھی کوئی بولنا شروع کرتا ہے کوئی کبھی کوئی مضامت کی بات کرتا ہے تو کبھی کوئی مفامت کی بات کرتا ہے موسیقی نون اس طرح لگتا ہے کہ حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو ٹاف ٹائم دینے میں زیادہ لگی ہوئی ہے پارٹی کی ڈریکشن آخر جا کے صرف رہی ہے اور کیا اس کی وجہ سے آگے چل کے یہ اپوزیشن حکومت کے لیے کوئی پریشانی پیدا کر بھی سکتی ہے یا نہیں اور آگے کے آخر پلانز ہیں کیا اور بھی پارٹی سے جڑی کچھ مختلف باتیں کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مسلمی نون کے سیکرٹی جنرل احسن اقبال صاحب کو جو آج میرے ساتھ سٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں احسن صاحب بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ نے آج ٹائم نکالا بڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ ایک نشست ہوئی ہے برا حال ہے پارٹی کا مریم نواز کے بیچ میں اور شباز شریف صاحب کے بیچ میں اور اگر اس کو یہ صرف یہ کہا جائے جی بیانیے کی جنگ ہے یہ بیانیے کی وجہ سے آپس میں ہو رہا ہے اور بڑی ڈیموکرسی ہے بکوز میں وہ نیریٹیو ہے جو آپ کی پارٹی بار بار اکثر کہتی ہے جی نیریٹیو ہے یہ ڈیموکرسی ہے بڑی اچھی بات ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے بٹی فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ پارٹی بلکل کھوکلی ہو کے رہ گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے دیکھیں ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اسی طرح مضبوط ہے جیسے پہلے تھی اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ چاہے ہماری پارٹی میں دو بیانیے ہوں یا سو بیانیے ہوں اصل بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو بیڈ راک ہے جو چٹان ہے جس پہ پارٹی کھڑی ہے وہ نواز شریف صاحب کا نظریہ ہے نواز شریف صاحب کی قیادت ہے اس پہ پارٹی کے اندر کوئی شخص نہیں ہے جو شباز شریف صاحب سے لے کر ایک عام کارکن تک کسی کو بھی کوئی دو رائے ہوں تو جب کسی پارٹی میں لیڈرشپ پہ کنسنسس ہوتا ہے اور لیڈرشپ پہ سب متفق ہوتے ہیں تو اس پارٹی کو کوئی فکر نہیں ہے اور پھر آپ نے کہا کہ شاید پارٹی خود کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے دیکھئے میرے نزدیک ٹاف ٹائم دینے کا ایک انڈیکیٹر ہے وہ نیب ہے جس پارٹی کو نیب کے سب سے زیادہ نوٹس آئیں گے جس کے لیڈروں کو کال اپ نوٹس آئیں گے جس کے لیڈروں کے بارے میں نیب بہت سرگرم ہوگا آپ سمجھ جائیں کہ وہ پارٹی حکومت کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے جس کے سارے لیڈر اب نیب کی حراست سے باہر ہے جس کے سارے لیڈر نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں جن کے بارے میں نیب پریس ریلیزن جاری کر رہا ہے جن کو کال اپ نوٹس دے رہا ہے جو ہی حکومت ٹاف ٹائم فیل کرتی ہے تو نیب کو ان کے پیچھے لانچ کر دیتی ہے یہ تو خیر ہے آپ کی الیکیشن ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے بہت سے سیریس الیکیشن ہیں جس کے آپ لوگ کو جواب دینے ہیں ہم دے چونکہ دیکھئے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ اتنے بھونڈے کیسز تھے کہ جب ہماری بیل اپلیکیشنز ہوئیں اس کے اندر جو تفصیلی فیصلے جاری کیے گئے ہیں انہوں نے واضح طور پر دیکھئے شباز شریف صاحب کا فیصلہ پڑھ لیجئے اس کے بعد خاجہ عاصف کا پڑھ لیجئے خاجہ سعاد رفیق کا پڑھ لیجئے شاید خاکان عباسی صاحب کا پڑھ لیجئے میرا فیصلہ پڑھ لیجئے اس میں چیف جسٹس اسلام آباد آئی کوٹ اور ان کے شریک جیج نے لکھا ہے کہ نیب نے تو کوئی کرپشن الیج بھی نہیں کی کہ کوئی مالی فائدہ انہوں نے اٹھایا ہو کوئی نقصان اٹھایا ہو کیا الیج کی ہے کہ جی ایک صوبائی شعبے کا جو سبجیکٹ ہے اس میں وفاقی حکومت کے پیسے لگا دیئے اپنے حلقے کے ایک منصوبے میں پیسے لگا دیئے جبکہ اس منصوبے کی منظوری مجھ سے پچھلی حکومت دے چکی تھی میں نے نہیں اس کو چنا تو اس لیے یہ تو آپ کا کیس ہے شباز شریف صاحب کے حوالے سے شباز شریف صاحب کے بارے بھی انہوں نے کہا ہے پاپڑ والا نکلتا ہے اور فرنٹمن نکلتا ہے یہ تو وہ باتیں آپ کر رہے ہیں جو کہ شہزاد اکبر صاحب یوں یوں لے راتے تھے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھئے جب ہائی کورٹ میں گیا کیس نیب کا تو وہاں پر نیب کو انہوں نے جب عدلیہ نے کنفرنٹ کیا انہوں نے کہا جی جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو سب ٹیکس ڈیکلیریشن میں ڈیکلیرڈ ہیں جو چیز ٹیکس ڈیکلیریشن میں ڈیکلیرڈ ہے تو اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو ایف بی آر جانے اور یہ جانے آپ اس کو کیسے کوئیسن کر سکتے ہیں اگر انڈیکلیرڈ ویلت ہے اگر کوئی ایسی ویلت ہے جو انہوں نے ظاہر نہیں کی پشیدہ رکھی ہوئی تھی آپ وہ لے کر آئیے ایسا بھی کوئی الزام نہیں ہے تو لہٰذا لوگوں کو حراسہ کرنا لوگوں کو کردار کشی کرنا صرف ایک مقصد ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف نیب کے کالے قانون کو استعمال کرو انہیں جیل میں ڈالو ان کو عدالتوں کے چکر لگو آپ دیکھئے ہر ہفتے ہمیں پیشی بھگت نہیں پڑتی ہے ایک اس انپروڈکٹیو ایک سائز میں پڑتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کے بجائے let's come back to the party politics مریم نواز ایک دم خودی خاموش ہو جاتی ہیں خودی بولنا شروع کر دیتی ہیں اب صرف وہ عدالت کے باہر جب آتی ہیں تب میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ جس طرح آج بھی انہوں نے کیا ورنہ ویسے وہ بالکل خاموش ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر انظام یہ ہے کہ آپ یہ سٹریٹیجی کے تحت یہ سب کچھ کرتے ہیں کبھی آپ مریم نواز کو آگے کر دیتے ہیں کبھی مریم نواز کو پیچھے کر دیتے ہیں آپ کی بات اگر میں مان لوں تو اس میں کیا ہو رہا ہے ہر پارٹی کی اپنی سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ کوئی میچ کھیلتے ہیں تو آپ اس کے مطابق جو سچویشن ہوتی ہے کبھی بیٹنگ آرڈر تبدیل بھی کر دیتے ہیں کبھی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ہارڈ ہٹنگ والا بیٹسمن چاہیے کبھی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑا سا اننگز بنا کے کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ ہر میچ میں بھی کرتے ہیں پولٹیکس میں بھی یہ ہوتا ہے ناظرین خاجہ آصف صاحب نے پچھلے ہفتے ایک عدد انٹیویو دیا اور اپنی پارٹی کے بارے میں جو دھڑے بندی چل رہی ہے اس کے بارے میں کیا اقرار کیا سنیے پھر میں ایسن صاحب کے سامنے سوان رکھوں یہ آپ کی تین کیٹیگریز ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لڑکے ہار چکے ہیں کچھ ابھی تک لڑ رہے ہیں اور کچھ لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں آپ کون سے میں ہیں لڑ کے کوئی بھی نہیں ہارا ساری پارٹی جہاں تک ہمارا پلان ہمارا پروگرام ہے ہمارا ویجن دیکھئے منصور میں آپ کو بتاؤں میں جب پہلی دفعہ ایمینے بنا میری پینتیس سال عمر تھی میرے بال سارے آپ سے زیادہ جیٹ بلیک تھے آج آئیم سکسٹی ٹوئیئرز اول میں نے چھٹی دفعہ ہروایا گیا مشرف صاحب کے آتوں پاکستان کا سارے عدے دیکھ لی ہیں لیکن آج ہماری اولادیں بھی تیس پینتیس سال کی ہو گئی ہیں وہ جب یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ نے تیس سال میں اس پورے ڈیموکرائٹک پروسس کو کیا مضبوط ہوتے دیکھا ہے کیا رول آف لاؤ پاکستان میں مضبوط ہوا ہے کیا ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں اور اس میں آپ لوگ ذمہ دار ہیں پورا ہم سب ذمہ دار ہیں کہ اس ملک کے اندر نہیں مسلم لیگ نون بھی ذمہ دار تمام سٹیک ہولڈرز اس میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہم سب سٹیک ہولڈرز کو یہ سوچنا ہے کہ تیہتر سال میں انڈیا ہم سے آگے نکل گیا جو انیس سو نوے تک پیچھے تھا ٹھیک ہے بنگلہ دیش ہم سے دوزار تیرہ میں آگے نکل گیا پاکستان کیوں سٹیک اپ ہے پاکستان اس لیے سٹیک اپ ہے کہ پاکستان اس مینویل پر نہیں چلایا جارہا جو پاکستان کی اونرز مینویل ہے آپ دیموکریسی کی بات کرتے ہیں آپ گاڑی دیکھتے ہیں ایک مینویل ہوتا ہے مجھے بڑی عجیب بات دکھتی ہے جب مسلمی نون ہمیں دیموکریسی کے بارے میں بتاتی ہے سمون جو ڈکٹیٹرشپ کی گود میں سے پنپ کے باہر نکلی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ چونکہ ملک میں دیموکریسی نہیں ہے اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے جب پینتی سال اس ملک میں مارشلہ ہوگا تو ان پینتی سال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ ختم کر دیں گے دیکھئے اس دوران میں اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے سفر کا آغاز کرے گی تو اسی مارشلہ کے دور سے کرے گی زلفقار علی بھٹو صاحب نے کیسے اپنا آغاز کیا تھا لیکن جب قائدی آزم نے اپنی سیاست کہاں سے شروع کی تھی کانگریس سے کی تھی نا لیکن اپنے تجربے سے وہ اپنے تجربے سے جو ہندو مسلم یونٹی کے اور پارٹیشن کے سب سے بڑے ناکت تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا سٹیٹ ہی حال ہے اور وہ مسلمی میں آئے اسی طرح زلفقار علی بھٹو جنہوں نے اپنے سیاسی سفر کو مارشلہ کے سائے میں شروع کیا وہ عوامی طاقت اور عوام کے حقوق کی جدوجہد کی طرف آئے اگر نواز شریف صاحب نے جنرل زیاؤلہ کے دور میں سفر شروع کیا تو یہ وہی لیڈر ہیں جنہوں نے نائنٹی تھری میں کہا میں ڈکٹیشن نہیں ہوں گا ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب ایسی صاحب آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر سیلیکٹڈ کا جو تھپا لگاوا تھا نا اس کو خودی دھو دیا نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کو ٹوینٹی ایٹین کے الیکشن میں بترین دھاندلی کر کے مسلط کیا گیا اس لیے سیلیکٹڈ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو نائنٹیز میں نہیں کیا نائنٹی نائنٹی کے الیکشن میں کیا کچھ ہوا تھا نہیں نہیں دیکھئے نائنٹی ایٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی میں جو الیکشن ہوئے اس کے نتائج کو سب نے تسلیم کیا ہر کوئی بعد میں چیلنج بھی کرتا ہے لیکن میں پھر آپ کو یہ کہوں گا جو بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں اس میں اگر کوئی مداخلت ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ان کی بائن لارج جو حکومتوں کی لیجٹیمیس یہ آج ہر کوئی تسلیم کرتا ہے بہترمہ بینظیر بھٹو کی جو گرمنٹ ڈسمس کی گئی آپ کے خیال میں وہ ٹھیک تھا ڈیماؤکریسی کے لئے آئی جائے بنایے گی کہ ہم وہ ڈیماؤکریسی کے لئے جب بھی استعمال ہوئی غلط ہوئی اور اسی لئے یہ کریڈٹ ہماری جماعت کو جاتا ہے یہ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ففٹی ایٹ ٹو بی کو آئین سے ختم کیا انہیں آٹھویں ترمیم جو ایک مارشللہ کی یادگارتی اس کو ختم کیا اس کے بعد جب اٹھارویں ترمیم ہوئی اس میں زرداری صاحب کے ساتھ پوری اپوزیشن پارٹیز نے اور سب نے مل کر جو مارشللہ کی ترامی میں انہیں ختم کیا لیکن دیکھیں کہ یہ بہت سنجیدہ بات ہے نہیں ہے کھیوں مانسو했어 اس سے پر مرشللہ کی 된 اس ایفرم یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کا آپ کی پارٹی آپ کے لیڈرز اس سسٹم کا حصہ وہے ہیں اور آج جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ابران خان صاحب کی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ جمہوریت پسند نہیں ہے ہم جمہوریت پسند ہے but with one eye with one leg and with one arm آپ کا جو آرگومنٹ ہے نا اس سے میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ایک پوزیشن پہ رہا ہو وہ زندگی میں گروہ نہیں کر سکتا وہ ساری زندگی اسی پوزیشن پہ رہے زلفقار علی بھٹو کی مثال میں نے آپ کو دی نہیں آپ مجھے بتائیے زلفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے کیا 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 سفر نہیں کیا نہیں نہیں جو سفرنگ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے کی آپ مجھے بتائیے میں اس وقت جدہ میں تھا نواز شریف صاحب کے پاس جب مشرف صاحب کی آفر آئی کہ کنڈیشنلی آپ وطن واپس آ سکتے ہیں بشرتہ یہ شرائط مان لیں اپنے والد کی تتفین کے لیے جدہ ائرپورٹ کے اوپر ایک وہ بیٹا جس کی اپنے والد سے مثالی وابستگی ہو وہ بے بسی کے عالم میں اپنے والد کے تابوت کو جہاز کے حوالے کر رہا ہو اور وہ ان کو آخری قبر میں اتار بھی نہ سکے کیا اس کے جذبات ہوں گے پھر جب ان کی اہلیہ بستر مرگ پہ پڑی تھی لندن میں یہاں پہ ایک سو پچاس ڈیلی پیشیوں کے لیے انہیں پابند کیا گیا اور وہ شخص یہ عدالت میں درخواست دے کہ مجھے پانچ دن کی استثناء دے دیں میں اپنی مرتی ہوئی بیگم کو اس کے ساتھ ذرا پانچ دن دیکھا ہوں اور اس کو وہ بھی ڈنائی کیا جائے اور وہ اس کو بھی قربانی دے دے پھر اس کو سزا دی جائے اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس وقت جب ان کی بیگم پتہ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر ان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے وہ کنجز بات کے ساتھ وطن واپس آیا ہوگا دیکھیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے حصے کی قربانی نہیں دی وہ تین دفعہ وزیر آزم رہ چکے ہیں اگر وہ چاہتے باقی زندگی ہنسی خوشی بسر کرتے دنیا میں کوئی لیکچر دیتے آرام سے سیرنگ کرتے آج جو وہ سفرنگ کر رہے ہیں یا ہماری پارٹی کے لوگ سفر کر رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے پانچ دفعہ ہمینے رہا ہوں منسٹر انٹیریر رہا ہوں شاید خاکان عباسی پرائم منسٹر رہ چکا ہے پانچ چی دفعہ وہ بھی ہمینے رہ چکا ہے شباز شریف تین دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں اتر کریئر رہا ہے اب چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہم یہ سب کچھ کیوں برداشت کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کا مستقبل آئین کی حکمرانی سے وابستہ ہے اگر ہم نے اس ملک کو نظام بنا کے نہ دیا سسٹم پہ نہیں چلایا یقین کیجئے کہ جو اس وقت عبادی کا دباؤ ہے آپ کی جو نوجوان عبادی ہے 35 سال سے کم عمر یہ تقریباً 8 کروڑ ہے اور یہ 8 کروڑ میں سے جو نونگ لیگ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ کے فالورز آپ کے اوپر خاص طور پر اعتراض کرتے ہیں ایسن اقبال صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ بہت سوفٹ ہیں جب بات اسٹیبلشمنٹ کی آتی ہے ایسن اقبال صاحب سوفٹ ہو جاتے ہیں دو قدم پیچھے لے لیتے ہیں ایکن نہیں اس کے اوپر میں نے بات نہیں کرنی آگے چلو اسٹیبلشمنٹ سے متھا اور یہ جب ہی ہے آپ نے تھوڑے دیر پہلے جو سارے بزرگوں کے نام بھی ہے میں بات کر رہا ہوں خاجہ عاصف صاحب کی میں آپ کی شباز شریف صاحب کی ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے یہ وہ ساری لوٹ ہے جو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ لنکس بنا کے پولٹکس کرتی رہی ہے آج جا کے جب ان کو کھڑے ہونے کا کہا جاتا ہے کہ جناب کو کھڑے ہونے جس طرح کھڑے ہونے تو یہ تھوڑا سا کھڑی کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ کون سے تعلقات ہیں کہ جو آپ کو اگر تو ان تعلقات کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو سزائے موت کی قیدیوں کی کوٹری میں قید تنہائی میں رکھا جائے تو پھر تو اس تعلق سے بغیری بندہ بہتر ہے اگر کوئی بہتر ہوتے کسی کے تعلقات خاجہ عاصف صاحب کیوں جیل اتنی بھگت کیا ہیں باقی سارے لوگ کیوں جیل بھگت کیا ہیں سوال یہ ہے دیکھیں ہم سب کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بنیادی اصول پہ کمپرمائز نہیں کر رہا وہ یہ ہے کہ اپنے لیڈر اور اپنے پارٹی سے کوئی بے وفائی نہیں کر رہا آج اگر ہم لوٹے ہو جائیں ہمارے لیے کیس ختم ہو جائیں گے آپ دیکھی رہے ہیں یہ مقصد نیاب تو صرف جنرل مشرف نے اس لیے بنایا تھا کہ جو بامشرف ہو اس کے لیے معافی ہے جو بے مشرف ہو وہ اندر ہو جائے آج بھی وہی سلسلہ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو جائے اس کے لیے معافی ہے چاہے آپ شگر کے کئی سو عرب لوٹ لیں چاہے آپ آٹے کے اندر لوٹ لیں چاہے آپ دوائیوں کے سکینڈل میں لوٹ لیں چاہے آپ تیل کا الین جی کا سکینڈل کر لیں چاہے آپ بی آٹی تین میٹرو بسوں کے منصوبوں کے برابر ایک بنا کے جو مرجی لوٹ مار کر لیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر آپ ان کے خلاف ہیں اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ کو جھوٹے مقدمے میں بھی مہینوں مہینوں سال سال اندر کر دیا جائے گا بیسکلی آپ لوگ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو آپ پاکسین پیپلز پارٹی کے ساتھ نائنٹیز میں کیا کرتے تھے دیکھئے نہیں وہ ہم نے نہیں کیا وہ پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہم یہ شریف صاحب کو دیکھئے نہ کیا لیکن اس کے بعد پھر بٹ ہوا یہ کہ اس سارے فارملے کے اندر ایک عمران خان آگیا وہ سب وہ آپ لوگ کیا کرتے تھے ہم نے نائنٹیز میں جو کچھ کیا ایک تجربہ ہوتا ہے نا ایک لرننگ ہوتی ہے پھر سی او ڈی ہوا دوزار چھے میں چارٹر آف ڈیموکرسی جس میں دونوں پارٹیز نے قوم سے معافی مانگی کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں ہم انہیں نہیں دورائیں گے اور ہم اس ملک میں کسی کے جو جمہوری منڈیٹ ہے اس کے خلاف کوئی انڈیموکرائٹک حرکت نہیں کریں گے اور ملک کو ایک خاص ڈگر پہ چلائیں گے آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ دوزار آٹھ میں اگر پیپلس پارٹی کے حکومت آئی وہ بڑی انپاپلر بھی ہوئی ہمارے پاس بڑے مواقع تھے ہم اس کو گرا سکتے تھے ہم نے اس کی ٹرم پوری ہونے دی اور جب دوزار تیرہ میں ہماری حکومت آئی اور پی ٹی آئی نے سازش کے ذریعے اور سیکشن آف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے مجھے کوئی سمیہ نہیں ہے کہنے میں کہ ایک سیکشن آف اسٹیبلشمنٹ اس دھرنے کے پیچھے تھی اور یہ اوپن سیکرٹ ہے جب وہ سازش سامنے آئی تو پیپلس پارٹی اور آپوزیشن کی تمام جماعتیں پارلمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ایک حصہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس دھرنے کے پیچھے تھا آپ لوگ نے کیا کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک ڈیبیٹیبل بات ہے نواز شریف صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی جتنی وزہ داری نواز شریف صاحب نے نبھائی ہے شاید کم لیڈر وہ نبھا سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک بریک کے بعد ناظرین حسن اقبال صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جتنی نواز شریف صاحب کی فوج کے ساتھ بنتی ہے شاید کسی اور لیڈر کی اتنی نہیں بنتی میرے پاس چند وزہ داری جلیں جتنے ڈاکومنٹس ابھی میرے پاس ہیں یہ ایسن اقبال صاحب کے سامنے ابھی میں بریک کے بعد رکھتا ہوں اور پھر میں سوال کروں گا کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب کی اتنی وزہ داری ہے فوج کے ساتھ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دہ بریک ایسن اقبال صاحب سیکٹری جنرل مسلمی قنون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ پارٹی کا بیانیاں جو ہے وہ کتنا تبدیل ہو چکا ہے پارٹی اس پر کھا کری ہے ایسن اقبال صاحب ابھی جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ فوج کے حوالے سے بڑی وزہ داری ہے نواز شریف صاحب کے اندر یہ ذرا ایک ڈاکومنٹ پکڑے گا یہ ذرا دیکھے گا جو میں نے ابھی آپ کو پاس کیا ہے آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کا خطاب ہے گجنا والا کے اندر سولہ اکتوبر ہم سب نے سنا ہوا ہے آپ نے سنا ہوا یہ خطاب جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ شباز شریف صاحب بول سکتے ہیں تیکھئے بات یہ وہ جب نواز شریف صاحب بولتے ہیں تو نہ میرے بولنے کی ضرورت ہے نہ شباز شریف صاحب کے بولنے کی ضرورت ہے ان کے پیر میں سب کے پیر ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر سوال یہ ہے میں پہلے وہ بات ختم کرلوں جو آپ کو میں نے کہی تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ یہ فوج کے ساتھ چل نہیں سکتے میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں ان کی وضہ داری کا ایک دن ہماری کوئی سی پیک کے حوالے سے ایک امپورٹن میٹنگ تھی جس میں کوئی ڈیسیجن لینا تھا پرائم منسٹر سے میں نے تو میں نے کہا جی میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں تو میں جلدی سے پی ایم آفیس پی ایم ہاؤس گیا ٹیک تو ان کے ملیٹری سیکٹری کو بریگیڈی رکمل صاحب ہوتے تھے میں نے کہا کہ جی میں بس دو منٹ پی ایم سے ملنا چاہتا ہوں چونکہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں واپس جانا ہے کہتا صاحب پانچ منٹ رک جائیں وہ جنرل زہیر الاسلام کی فیر ویل کال چل رہی ہے آچھا مہران پریشان میں نے کہا دیکھیں اس شخص کا کتنا وہ برداشت ہے اور کتنی ایک وضہ داری ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جو دھرنے کا پورا اپیسوڈ ہوا اس میں ان کا کیا کردار تھا which is an open secret and yet he is giving him a honorable exit اور ایک فیر ویل کال جو ایک پروٹوکال ہوتا ہے curtesies ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کر رہے ہیں اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں ابھی ہمارے ساتھ کئی میٹنگز میں جنرل باجوا نے اس بات کو ایڈمیٹ کیا صحفیوں کے ساتھ بھی کیا ہمارے ساتھ بھی جو یہ جی بی کے اوپر میٹنگ تھی کہ کبھی نواز شریف صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی مجھ سے یا کوئی ایسی اس پیپر پر پڑی ہے کیا لکھا بات سن لیں نا کہ جو میں انہیں کہوں کہ ان کی حبل وطنی پہ یا کوئی ناجائز ہم سے مطالبے کی بات میں آتی ہو اب سوال یہ کہ یہ جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گجران والے کے جلسے میں کی یہ ہمارے جواب دینے کے لیے نہیں ہے دیکھئے یہ باتیں جب انہوں نے کہیں آپ کے قائد ہیں اب سن لیجے نا جے جے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون متدد زمنی الیکشن اس کے فوراً بات جیتی ہے اچھا اس کا مطلب عوام نے اس بات کی تائید کی جو نواز شریف صاحب نے کی نواز شریف صاحب یہ کلپ نہیں گئے گیا اس کے بعد ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ مسلم لیگ نون میں سے کوئی دو چار ایم این اے ایم پی اے چلو کوئی کاؤنسلر ہی مل جائیں کہ جو کہیں جی نواز شریف نے یہ بات غلط کی اچھا ایک کاؤنسلر بھی نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ غلط کی یہ بات ایک بہت اہم ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان یہ بات صحیح کی ہے سن لیجئے آپ مجھے کہہ دیجئے یہ جو کچھ سولہ اکتوبر دوزار بیس کو کہا گیا یہ بالکل صحیح کہا گیا نواز شریف صاحب نے جواب بات جو مانگے ہیں درست جواب مانگے ہیں کہ ہمیں یہ بات قوم کو بتانی ہوگی کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کس قسم کی مداخلت ہوئی کیوں کر کی گئی اس سے قوم کو کیا ملا دیکھئے ہم چھ پرسنٹ پہ لے گئے تھے معیشت کو اس دھاندلی کے بعد اگر ایک ایسی حکومت آتی جو ساڑھے چھ پرسنٹ پہ لے جاتی کم از کم چھ پرسنٹ پہ لے جاتی ہم اسے کڑوا گھونڈ سر کے برداشت کر لیتے ہیں اب آپ سن لیجئے می پوائنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں جو آپ کے سامنے کاغذ میں پڑا ہوئے یہ ان کے چھوٹے بھائی نہیں بول سکتے اور نہ بول رہے ہیں دیکھئے یہ وہ ان اداروں کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں دیکھئے جو پاکستان کے مقصود حالات ہیں پاکستان کی فوج ایک ایٹمی فوج ہے اس کے بارے میں پاکستان کے عوام میں کسی قسم کی کانٹریورسی نہیں ہونی چاہیے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں دوزار ساتھ میں کیا ہوا تھا جب پاکستانی فوج کافلی کی فوج بن گئی تھی تو اس کے بعد فوج کو ہی آرڈر نکالنے پڑے کہ کوئی وردی پہن کے شہروں کی طرف نہ جائے ہم نہیں چاہتے کہ فوج کے اوپر یہ بات چسپا ہو جائے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی فوج ہے یہ پاکستان کا قومی ادارہ ہے اس کی پشت کے اوپر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی جی ایو آئی اے این پی یا جتنی بھی ایم کی ایم جو بھی جماعت ہے وہ اس کو اون کرے کہ یہ ہمارا قومی ادارہ ہے لہٰذا حکومت کی طرف سے ایک پیج پی ہیں ہم تو فوج کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں ہم تو وہ کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ کامیاب فارمولہ ہو اس وقت آپ جائیے میں ایک بورڈر ایریہ سے تعلق رکھتا ہوں بہت پسماندہ دہاتی علاقہ ہے میں گاؤں میں جاتا ہوں عمران خان کو چار لوگ برا کہتے ہیں تو ہمارے قومی اداروں پہ دس لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کو ہم پہ مسلط کیوں کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کیا یہ ہمارے قومی اداروں کے مفاد میں ہے کہ ان کے حوالے سے اس طرح کے لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہوں تو لہٰذا نواز شریف صاحب جب یہ بات کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کے تحت ملک چلے ہر ادارہ اپنا کام کرے اور دیکھئے میں ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمارا ایجنڈا اقتصادی ترقی ہے جس پارٹی کا ایکنومک ایجنڈا ہو وہ ملک کے اندر کانفلکٹ نہیں چاہتی وہ ہارمنی چاہتی ہے اور ہماری جو پوری اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آئین پر آپ ملک چلائیں جنرلز جو ہیں وہ بورڈر کو سیکیور کریں جج جو ہیں وہ عدلیہ سے انصاف دیں سیاستدان پارلیمنٹ کے ذریعے ملک چلائیں بیوروکرائٹ انتظامی مشینری کو ایفیشنٹلی چلائیں یہ ملک جنت بن جائے گا اب یہ تھوڑی دیر پہلے جو دوزار چودہ کے دھرنے کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی کہ جی جو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے چند کرداروں کا ہاتھ تھا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا انہی لیٹ اٹھ گو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی یہ وزہ داری ہوگی تیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر اس وقت ہم عمران خان صاحب نے جو حملہ کیا پارلیمنٹ پہ وہ میرے نزدیک پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا اور اگین اس کو ایک اس حوالے سے کہ جی مخالفین کی جو کردار کشی کیا ان کی ایک انتقامی کاروائی نہ دکھائی دے اور یہ نہ لگے کہ ہم کوئی بہت منتقم مزاج ہیں چلو جی لیٹ اٹھ گو آئی ٹھنک اس کے اوپر ہمیں نوٹس لینا چاہیے تھا کس پہ؟ جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا دوزار چودہ جی دوزار چودہ اور اگر اس کے اوپر کاروائی کر دی جاتی تو شاید دوزار اٹھارہ میں دھاندلی کی بھی کسی کو جردہ اب دوزار اٹھارہ کا کیا کرنا ہے؟ جی یو وانٹو فرگیٹ اٹ لیٹ اٹھ گو؟ دیکھیں دوزار اٹھارہ کا یہ اگلی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی جب بھی ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں آپ کی رائے کی؟ میری رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے تو اسے ضرور جواب دہی ہونی چاہیے کہ کیوں کی ہے؟ آچھا اس پہ آپ انویسٹیکیشن کریں گے؟ کوئی جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے؟ یہ چیز جو ہے یہ وقت کے اوپر جب حکومت فیر اینڈ فری الیکشن ہوگا تو اس کے ذریعے بات ہو سکتی ہے اور اگر اس کو ہم نے بند کرنا ہے دیر ایس اونلی وان وے کہ ٹروتھ این ریکنسلیشن کمیشن بنائیں اس ٹروتھ این ریکنسلیشن کمیشن کے سامنے ہر کوئی جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مارا ماری سے بچ کے ملک کو آگے لے کے جلیں جو بھی اس کو ذمہ دار ہیں اکورڈنگ ٹو نواز شریف صاحب جو یہ سارا بیان آپ کے سامنے ہے آپ اس کی تحقیقات کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے لیے بہترین میری دانست میں ٹروتھ این ریکنسلیشن کمیشن کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے واقعات ہیں کہ جو ناقابل فراموش ہیں اور وہ انیس سو پچاسی تک جائیں؟ وہ انیس سو سنتالیس تک جائیں بشک انیس سو سنتالیس تک جائیں کون نوے کا الیکشن بھی آ جائے بھی چاہے جو مرضی ہو سب ہر کوئی جا کے اگر اس سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کا اطراف کرے اور کہے کہ آئندہ ہم اس ملک کو آئند پہ چلائیں گے دیکھئے نا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے انٹرنل کانفلیکس میں رہنا ہے یا ہم نے اس ملک کو ایک انکلوسیو گورننس کے پاتھ پہ لے کے جانا ہے ایک بریک میں نے لے نہیں ہے کچھ اور بھی ٹاپکس ہیں مریم نواز صاحب نے آج ایک قسم کا پالوسی بیان دیا ہے میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں احسن صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سے ناظرین ویلکم بیک آفٹر دے بریک اغوانستان کے معاملے کے اوپر جہاں دوسری جماعتوں کی جانب سے ایک پالوسی بیان آیا ہے حکومت کی جانب سے بھی آیا ہے پاکسین پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آیا ہے نون لیگ کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ بلکل خاموشی ہے یہاں سے مریم نواز صاحب سے آج سوال کیا گیا میڈیا کے سامنے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں انہوں نے کیا جواب دیا دیکھے گا جو افغان عوام ہیں ہمارے افغانی بہن بھائی ہیں ان کی مرضی کو ان کے فیصلے کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک سوبرن کانٹری ہے ہمیں پاکستان کو اپنے مرضی کے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے ایسن صاحب یہ آپ نے مریم صاحبہ کی گفتگو سنی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگروں کے مصورے گرہ میں کروں گا لگتا ہے کہ آپ کی ریسرچ ٹیم آپ کو مسلم لیگ نون کی چیزیں نکال کے پوری نہیں دیتی ہم نے اس پہ پالسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی ہے اور جو آج مریم نواز صاحبہ نے بات کی وہ اگزیکٹلی اسی کے مطابق کی ہے ہمارا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمیں افغانستان کی جو خود مقتاری ہے اس کا پورا احترام کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح سے یہ شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان افغانستان کی اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے کیا کر رہا ہے نہیں یہ تو ہمیں جو نہیں پتا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ نہیں کر رہا ہوگا ہمیں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے افغانستان کے جو ہم کہتے ہیں کہ انکلوسیو حکومت ہو ہمارے لوگ تھکتے نہیں وزیراعظم سے لے کے وہ سعودی عربی اور یو اے ای کے حکمرانوں سے بات کرتے ہیں وی سپورٹ ان انکلوسیو گورنمنٹ ان افغانستان براڈ بیسٹ انکلوسیو گورنمنٹ آپ اپنے ملک میں تو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ساری جیل میں ڈال کے ہم الیکشن کرائیں گے آپ تو انکلوسیو الیکشن کے حق میں نہیں ہیں افغانیوں کو آپ درس دے رہے ہیں اپنے گھر کو ٹھیک کریں افغانستان کو افغانیوں کے حوالے رہنے دیں اور جو بھی افغانستان کا نمائندہ ہے جو بھی وہاں کی حکومت ہے ہم اس سے اچھے تعلقات رکھیں پاکستان اس کا نیبر ہے پاکستان کو ایک بہت ایڈوانٹیج ہے ہمیں ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے چاہیے اور کسی بھی طرح سے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان کی سیاست میں یا ان کی پولٹکس میں یا پاور گیم میں کسی قسم کے فریق ہیں ہمارے لیے سب افغانی مہتر ہیں اچھے یہ جو آپ نے حکومت میں انکلوشن کی آپ نے بات کی یہ بیسکلی جو شباز شریف صاحب فرما رہے تھے جی قومی حکومت آنی چاہیے یہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ میں گلا کروں گا ضرور آپ سے کہ میڈیا میں لوگ چیز کو ایک کلپ پکڑتے ہیں شباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ اگر اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تب بھی ہم تنہا حکومت بنانے کی بجائے ایک براؤڈ بیسٹ قومی حکومت کو ترجیح دیں گے چونکہ ملک کے مسائل اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ کوئی سنگل پارٹیوں نے حل نہیں کر سکتی یہ وہ بات ہے جو یہ بات نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے جلاس میں کہی میں نے خود سنی انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر ہم اگلہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم سب پارٹیز کو اپنے ساتھ اقتدار میں شریک کریں آپ سب کو جو میمبر ہیں پی ڈی ایم کے چاہے آپ الیکشن میں دو سوٹے لیں جو چاہے آپ چار لیں چاہے چھے لیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی سوالی نہیں نہ پیدا ہوتا اس پہ تو سب نے کہہ دیا ہے لیکن مائنس پی ٹی آئی پاکستان کی جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ایک براؤڈ بیسٹ ہم گورنمنٹ شریک بنائے چاہے ہماری دو تی آئی ایک سری ہے تو ایسن صاحب یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریکہ انصاف کے بارے میں یہ رائے رکھیں کیونکہ کل ایک سروے آیا گیلپ کا سروے آیا اس میں فورٹی ایٹ پرسنٹ لوگ جو ہیں آج بھی عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے خوش ہیں پینتالیس فیصد نہ خوش ہیں لیکن اٹالیس فیصد خوش ہیں اگر اس کو میں براڈلی لوں تو آج بھی کم از کم پچاس فیصد لوگ پاکستان کے اندر آدھے لوگ آج بھی عمران خان صاحب کو سب کوئر کرتے ہیں اگر آپ اس سروے کو مستند مانتے ہیں تو اس سروے کو بھی مستند مانی ہے کہ جو دوزار اٹھارہ میں میں کہہ رہا تھا مسلم لیگ نون بائی فار جیت رہی ہے الیکشن جیتنا چاہیے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں اگر یہ سروے جو ہیں دیکھیں نا میں یہ کہتا ہوں اگر ان سروے کی دنیا پہ چلے ہیں تو ذرا آپ یہ سروے میں آپ کو ابھی کہتا ہوں آپ کے ہم پروگرام ہے نا اس پروگرام کے بعد یہ جو آپ کے کیمرامین ہے جو آپ کا میک اپ مین ہے جو آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہے جو آپ کا کوئی نیچے ریسرچ پیپر پکڑانے والا جو ابھی جو چائے دیکھے گیا ان سب کا ذرا سروے کر لیں کہ ان کے گھر کا بجٹ جو ہے کیا ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی ہے کیا پچھلے تین سالوں میں ان کے گھر میں کچھ سکھ نام کی چیز آئی ہے یا ان کا ہر سال پچھلے سال سے بتر ہے آپ نکل جائیں سڑک پہ کسی غریب آدمی کو ریڑی والے کو پوچھیں کسی آدمی کو پوچھیں انفیر ایسن صاحب کہ صرف اس بنیاد کے اوپر یہ کہہ دیا جائے بکاوز اگر ان کی یہ کنڈیشنز ہیں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ لوگ کے اوپر بھی اس بات کا الزام لگتا ہے کہ اگر ان کی یہ کنڈیشنز ہیں تو اس میں آپ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ کی پولیسیز کے ذمہ دار ہیں یہ پہلی حکومت ہے یہ پہلی حکومت ہے کہ جس کی مس گورننس کی ذمہ دار اپوزیشن ہے وہ حکومت نہیں ہے آپ اس کو مس گورننس کا کہیں لیکن جس طرح LNG کانٹریکٹس کے اوپر وہ آپ کے اوپر انزام لگتا ہے ہم پہ انزام یہ لگتا ہے کہ ہم نے سستی لی یہ حکومت بے گناہ ہے ہم سے دگنی قیمت پہ LNG لے کے یہ صاف ستنے ہیں ہم ان سے عادی قیمت پہ لے کے گناہگار ہیں ہم پانچ سال مہنگائی کو پانچ فیصد پہ رکھ کے گناہگار ہیں یہ مہنگائی کو بارہ فیصد پہ لے جا کر اماندار ہیں اور بڑے محترم ہیں ہم جو ہے غریبوں کے لیے سستی بجلی دے کے گناہگار ہیں یہ بجلی کو دو تین گناہ مہنگائی کر کے یہ محترم ہے میں اس قسم کے فیصلے سے اختلاف کریں ایسن صاحب مفتا اسماعیل صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں جس میں انہوں نے اپنے سے پہلے عساق ڈار صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جس قسم کا ڈالر کو مینٹین کر لے کے لیے گرزے لے لے کے اس کو مینٹین رکھا دیکھئے جب آپ کہتے ہیں کہ مصنوعی طور پر رکھا مصنوعی طور پر آپ کسی چیز کو چھ مہینے رکھ سکتے ہیں ایک سال رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کینج کے ڈیڑھ دو سال رکھ سکتے ہیں پانچ سال تک آپ استحکام نہیں رکھ سکتے مصنوعی بنیاد کیوں I have to take a break I have to take a break کے بعد ناظرین یہ گفتگوزرا آگے بھی چلی کی ہمارے ساتھ بھی ناظرین welcome back after the break ایک معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی احسن اقبال صاحب گفتگو کر رہے تھے لیکن ابھی چند دن پہلے شباہ شریف صاحب نے چھ ستمبر کو یہ فرمایا کہ ہم نے مصنوع کے معیشت کے بارے میں بات کہی تھی کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو لیکن اسے ردی کی ٹوکری پہ پھینک دیا گیا ردی کی ٹوکری پہ پھینکا کس نے تھا ذرا دیکھئے گا پی ٹی آئے کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی ہم کریں اس کے اوپر بات نظر ہو سکتی ہے ہوگی میسا کی معیشت جو ہے وہ مزاکہ معیشت ہے میرا خیال ہے میں یہ امانداری سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آج سے تین سال پہلے ہم نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی تھی جس کو پایا حکارت سے ٹکرا دیا گیا تھا بھائے حکارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا دو دن کے بعد دو دن کے ڈیفرنس سے مریم نواز سیون نے اس سے ٹھکرا دیا تھا آپ نے اس کے بعد عصد عمر صاحب کی تقریر نہیں سنائی جو شباز شریف صاحب کے جواب میں انہوں نے دی تھی ٹیک مزاکہ جمہوریت کا شوق ہے تو اس کو آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں لے جائیں وہاں پہ جا کے پیش کریں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ٹیک اور پھر آپ حکومت کے ان وزراء کے بیانات کو بھی چلائیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ مزاکہ معیشت نہیں ہیں یہ اینا رو لینا چاہتے ہیں ٹیک تو اس کے اوپر مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو مزاکہ معیشت انہوں نے بنا دیا ہے دیکھئے تب بات ہوتی کہ اگر حکومت اس کی سنگینی کو سمجھتی اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ ایسی آفر کو کبھی بھی رائے گا نہ جانے دیتی ہم حکومت میں آئے نا ہمارے ساتھ سپلٹ مینڈٹ تھا سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت تھی کے پی میں پی ٹی آئی کی تھی میں آپ کو کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں آج آپ پرویس خٹک صاحب کو بلائیں میرے سامنے وہ رات کو کنٹینر پر گالیاں دیا کرتے تھے صبح جب وہ ہمارے پاس آتے تھے ہم انہیں وہی پروٹوکال دیتے تھے جو شباز شریف صاحب کو ایس چیف مینسٹر دیتے تھے سی پیک ہوا ان کو ساتھ لے کر گئے چائنہ ہر چیز میں ان کو آگے آگے رکھا ہائیڈل پروفٹ جو کی پی کا تھا وہ ہماری حکومت نے کی پی کو دیا اسی طرح مراد علی شاہ صاحب کو اگر تھر کول ہے جو ستر سال سے بند پڑا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی گارنٹی دی اور ہم نے سندھ حکومت کے اس پروجیک کو چائنہ کے ساتھ پلیڈ کر کے اس کے تمام مراحل کو منظور کرایا اور آج وہ ایک بہت بڑا پر ہے فیڈر ان دی کیپ ہے ابھی بھی آپ یہی فرما رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے قومی حکومت بنائی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی تو آپ بھی تو اتکی آکے کھڑے ہوگی اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف تو ذمہ دار ہے اس تباہی کی دیکھئے جو آپ کے سٹوڈیو کے اندر تباہی کرے گا اگر آپ نے اس کی تعمیر کرنی ہے تو اس کو تو آپ اس میں شامل نہیں کریں گے آپ انہی لوگوں کو کریں گے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں یا جو تعمیر میں دلجسپی رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ الیکشن کے بعد اگر ہم جیتیں گے ہم سب کا تعاون حاصل کریں گے چونکہ دیکھئے پاکستان کے جو مسئلے میں پھر کہتا ہوں یہ بات نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہم بھی سب بار بار کہہ چکے ہیں پاکستان کو اگر کوئی لیڈر سمجھتا ہے پاکستان کو کوئی ایک پارٹی اب سمجھتی ہے اکیلا ٹھیک کر سکتی ہے یا پاکستان کو کوئی ایک ادارہ سمجھتا ہے وہ اکیلا ٹھیک کر سکتا ہے اسے جا کے کسی ڈاکٹر سے مہائنہ کرانا چاہیے پاکستان کے لیے ایک بہت اب کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے اور یہ کلیکٹیو ایفرڈ کا مقصد یہ نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اختلاف بھی کریں تو آپ کے اندر کمپیٹ کرنے اور کولیبریٹ کرنے کی دونوں صلاحیوں ہونی چاہیے ہیں اس وقت تو ہم صرف دن بہ دن پولورائزیشن بڑھا رہے ہیں اب حالت یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کانوٹ ایون کنسلٹ لیڈر آف اپوزیشن آن کانسٹیچوشنل اپوائنمنٹس تین سال ہو گئے ہیں ایک بھی کانسٹیچوشنل اپوائنمنٹ جس کے لیے سپریم کورٹ نے طریقے کار وضع کیا ہے وہ آپ باتچیت بھی نہیں کر سکتے لیڈر آف اپوزیشن سے آپ انڈیا نے میزائل لگائے ہو آرمی چیف آکے ڈیڑھ گھنٹے بریفنگ دے دیتے ہیں پرائیم منسٹر سپیکر آفیس میں بیٹھا رہتا ہے جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوں آرمی چیف کے بارے میں ابھی آپ نے جملہ کھا اگر کبھی کوئی ایکسٹینشن کی دوبارہ بات ہوئی تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کا کیا موقف ہوگا میرا جو ذاتی موقف ہے اس پر یہ میں پچھلے ایکسٹینشن سے پہلے جائے چکا تھا میں ذاتی طور پہ ایکسٹینشن کو فوج کے پروفیشنلزم اور فوج کی جو میرٹ کا ایک سسٹم ہے اس کے لیے اچھا نہیں سمجھتا اور میری اس وقت بھی یہ رائے تھی کہ اگر یہ ایکسٹینشن دینی ناگزیر ہے تو اٹھ شوڑ بی ون ٹائم اور اگر اس کو آپ اوپن اینڈڈ رکھیں گے تو پھر جو آرمی چیف تین سال پورے کر کے گھر جائے گا اس کو ساتھ ولی اللہ کا لقب بھی دے دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹینشن کسی بھی شعبے کے اندر فیوربل نہیں ہے میری ذاتی رائے اور یہ لینے والے کے بھی حق میں نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ ایسن اقبال صاحب بریک میں مجھے فرما رہے تھے کہ آپ نے بہت گگیاں کرائی ہے لیکن میں کہوں گا کہ ایسن اقبال صاحب نے بھی شوٹس آج اچھی کے لی ہیں سکور کتنا رہا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ